وزیر اعلیٰ خبر پخفنخواہ کے لیے مشکلات علی امین گنڈاپور کے وارن گرفتاری جاری راول پنڈی کی عدالت کا علی امین گنڈاپور کو دو اپریل کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حق انصداد دہشتگردی عدالت میں تھانہ سٹی میں درش نو مئی کے مقدمے کی سماد علی امین گنڈاپور سمیت بارہ مزیموں کے وارن گرفتاری جاری دیگر مزیموں میں شہباز گل، شبلی فراس، مراد سعید اور چھینی مزاری بھی شام بانی پی ٹی آئی کو بڑا ریلی سرشن پورٹ نے دو مقدمات سے بری کر دیا تیزشن میں جس کوئی اسلام آباد شایستہ کھنٹی نے لانگ مارچ اور توڑ پورٹ کے اس کا محفوظ ویصلہ سنا دیا مقدمات کھانا لوہی بھیر اور سہالہ میں درج کیے گئے تھے اسلام آباد ہائی کوٹ میں سائفر کیس میں سزا کے خلاف اپیل پر سمار چیف جسٹس آمر فاروق نے ریمارکس دیے فیر ٹائل کے تقاضے پورے کرنا ضروری ہے ملزم عدالت کی نظر میں فیورٹ ٹائل ہوتا ہے یہ منفرد اور ہائیبرٹ قسم کا کیس ہے اس میں نئی عدالتی نظیر تیار ہوگی جسٹس میاکل حسن اورنگزیر نے کہا کیا جلدی تھی اگر جج نے جلد بازی میں ٹائل چلایا تو اس تغازہ سے پوچھیں گے نواز شریف کے صاحبزادے بھی نیب ریفرنسز میں بری ہو گئے اسلام آباد کی اتصابہ دارت نے حسین نواز اور حسن نواز کی بریت کا فیصلہ سنا دیا حسین نواز اور حسن نواز کی ایون فیل فلاکشی پورا لزیزیا ریفرنسز میں بریت کی درخواست منظور نیب نے حسین اور حسن کو بری کرنے کی حمایت کر دی ڈپٹی نیب پروسیکیوٹر نے کہا کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ رکاوٹ نہیں یہ کیس نیب ترامیم سے متعلق نہیں ہے وکیل سفائی نے کہا شواہد موجود ہیں ان پر سزا نہیں ہو سکتی بانی پی ٹی آئی اور شاہ ممود کرشی کی اڈیالہ جیل میں ٹرائل کی منظوری وزیر ایالہ مریم نواز کی زیر سدارت کابینہ اجلاس میں فیصلے پنجاب بینک سے بیس ہزار الیکٹرک اور پیٹرل بائکس دینے کی منظوری ائر ایمبولنس منصوبے کا آغاز آزمائشی بنیاد پر ہوگا مریم نواز کی سال میں آئی ٹی سٹی کے دو نوٹابرز مکمل کرنے کی حدائیں کہا عوام کو دیکھنا ہے سیاسی فائدے کے لیے فیصلے نہیں کرنے سرکاری ملازمت میں کرپشن، سیاسی بابستگی اور نا اہلی برداشت نہیں ہوگی آئی ایم ایف اور معاشی تین کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات مکمل آئی ایم ایف وفد کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہونے کا امکان پاکستان کے لیے ایک ارب دس کروڑ ڈالر کی قصد جاری ہونے کے واضح امکانات آئی ایم ایف وفد آج ہی بیان جاری کرے گا دوسری جانب وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب سے امریکی صفیہ ڈانلڈ لون کی ملاقات باقی امریکہ اقتصادی تعلقات، ٹیکسوں کے نظام اور اصلاحاتی اہداف پر باتشک مہنگی بجلی مزید مہنگی کرنے کی تیاریاں نیپرا کو بجلی پانچ روپے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست موصول نیپرا حکام کے مطابق بجلی کی قیمتوں میں اضافہ فروری کی ماہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں ہوگا عوام پر چالی سرب روپے سے زائد کا بوچ پڑے گا بجلی مہنگی کرنے کی درخواست پر سمات اٹھائیس مارچ کو ہوگی اضافہ کرتلا کے الیکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا تو یاد ہوگا اسیمبلی کے اندر جنرل باجوا اور جنرل فیض نے آگے ایک بریفنگ بھی دی تھی اور اس کے حاکم بیانات عمران خان صاحب بھی آئے تھے نواز شریف نونلی کے رہبر تمام اہم فیصلے ان کی مرضی سے ہوتے ہیں مصدر دفاع خواج عاصف کی ایک نیوز کے پروگرام ریڈ زون فائلز ویت فاہد حسین میں گفتگو بولے آم انتخابات اور سینٹ الیکشن کے لیے ٹکٹو کے فیصلے بھی نواز شریف نے کیے وہ وفاق اور پنجاب میں متحرک ہیں اور رہیں گے کوئی بائید نہیں مستقبل میں پھر وزیر آزم بھی بن جائیں خواج عاصف نے سیاست سے جل ریٹائرمنٹ کا بھی اعلان کر دیا وزیر آلہ پنجاب مریم نواز کی شہید کیپٹن محمد احمد بدر کے گھر آمد شہید کے اہل کانہ سے تاثیر کی وزیر آلہ نے رائیڈل سیفٹی انیشریٹیف کی تقریب سے خطاب دی کیا مریم نواز کا بائیک رائیڈل کے لیے سیفٹی اقدامات یقینی بنانے کا حکم کہا کہ ہیلمٹ کافی نہیں مزید حفاظتی اقدامات کرنا ہوں گے فیکٹری ورکرز کی سیفٹی بھی حکومت کی ذمہ داری ہے وزیر آلہ کی زیر ستار سولیڈ بیس مینجمنٹ سے مطالق سیفٹی بلاس طوبہ بھر میں صفائی کا نظام آؤٹسورس کرنے کی تجویز پر اتفاق بہشت گردی کے خلاف کوئی سمچھوتا نہیں ہوگا پاکستان پر حملہ کرنے والوں کو انہی کی زبان میں جواب دیں گے وفاقی وزیر داخلہ سید محسن نقمی نے دو چوک الفاظ میں بتا دیا کہتے ہیں ملک کے خود مقتالی پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کو واپس جانا پڑے گا ایف آئی اے نظام کی تعمیریں نوک کریں گے امریکہ کا پاکستان اور افغانستان کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مشورہ ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا کہ اختلافات کو بات چیف سے حل کیا جائے پاکستان نے فوجی چوکی پر حملے کے جواب میں افغانستان میں فضائی حملے کیے دونوں ملکوں میں جانی و مالی نقصان پر اخصوص ہے نائک ترجمان محکمہ خارجہ بولے طالبان افغان سرزمین دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے کوئی اقینی بنائیں امریکہ انصداد ریفتگردی پر پاکستان سے رابطے نہیں ہے عوام کو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑیں گے سلاف سے متاثرہ شہریوں کو شفاف انداز میں فالی ریلیف دیا جائے گا حضیر آزم شہباز شریف کے اجلاس میں ہدا ہے طفانی بارشوں کے متاثرین کی امداد جلد و شفاف انداز میں مکمل کرے کے ریپورٹ پیش کرنے کا حکم کہتے ہیں امداد کو شفاف انداز سے لوگوں تک پہنچایا جائے خدرتی آفاظ سے نمٹے اور لوگوں کی مدد کے لیے جامع لاحی عمل ضروری ہے صدر آزی فلی زرداری سے کمانڈر بہرین نیشنل گارڈ جنرل محمد بن عیسیٰ کی ملاقات صدر مملکت نے کہا پاکستان بہرین کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے تعلقات کو بہمی طور پر فائنہ من اقتصادی شراکت داری میں بدلنے کی ضرورت ہے دوسری جانب صدر زرداری کی روسی صدر بلادی میں پیوٹن کو الیکشن میں کامیابی پر مبارک با کہا پاک اس تعلقات صدر پیوٹن کی قیادت میں مزید مضبوط ہوں گی سابق وزیر آزم نواز شریف نے ایک بار پھر لندن جانے کا پلان بنا لیا نواز شریف رنزان المبارک کا آخری اشرہ سعودی عرب میں گزاریں گی باپتی پر لندن بھی جائیں گے قائد مسلم لگنون سعودی عرب میں عمرے کی سعادت حاصل کریں گے شاہی خاندان کی اہم شخصیات سے ملیں گے وزیر آلہ مریم نواز حسن نواز حسین نواز پساتھ جانے کا امکان مسلم لگنون کے قائد لندن میں طبی معاینہ کرائیں گے اس آگڑار بطور وزیر خارجہ پہلے غیر ملکی دورے پر برطانیہ پہنچ گئے وزیر خارجہ لندن میں ایک روزہ قیام اور سرکاری مصروفیات کے بعد کل برسلز جائیں گے اس آگڑار برسلز میں نیوکلئر سیکیورٹی سربراہی کانفرنس میں شرکت کریں گے نیوکلئر سیکیورٹی سمٹ میں وزیر خارجہ کو پاکستان کی نمائندگی کے لیے وزیراعظم نے نامزد کیا سینٹ انتخابات کے لیے کاغذات نامزد کی کی جانچ پرتال فیصل جاوید، آزم سواتی اور ظلف بخاری پر اعتراضات آئے الیشن کومیشن نے سنم جاوید کے کاغذات نامزد کی پر بھی اعتراضات آئے کر دیئے محسن اکبی اور رونا محمود الحزن کے کاغذات نامزد کی منظور تلال چودری اور ایمل ولی کے کاغذات نامزد کی کی جانچ پرتال مکمل نجیب حاروم کے کاغذات نامزد کی مسترد ہو گئے تحریک امساف دھڑوں میں تقسیم ہونے لگی پارٹھی میں اختلافات شدت اختیار کر گئے گور کمیٹی اختلافات کو دور کرنے میں تحال ناکام پارلمانی اوہدوں کے لیے سر جنگ بڑھ گئی تیمور جھگڑا وزارت نہ ملنے پر الہدہ گروپ بنانے میں مصروف سپیکر کا عہدہ بھائی کو نہ ملنے پر اصد قیصر بھی نالا سینٹ کے لیے امیدواروں پر بھی اختلافات پی ٹی آئے میں جلد مختلف پاورڈ بلوک سامنے آنے کا امکان سنی اتحاد کاؤنسل کا اپوزیشن لیڈر کی نامزد کی پر یوٹرن پنجاب اسمبلی میں ملک احمد خان بھچر اور اپوزیشن لیڈر مہین ریاس قریشی اپوزیشن لیڈر نامزد سنی اتحاد کاؤنسل کے سربراہ حامد رزا نے اعلان کر دیا الزام آئت کیا لا قانونیت کی انتہا ہے اسلام اقبال کو حل تک نہیں لینے دیا جا رہا اسلام اقبال فعل پٹھانے کے بعد نیڈر آف اپوزیشن ہوں گے وزیراعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تحریکی ادم اعتماد کی تیاری سابق وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے بڑا دعویٰ کر دیا کہتے ہیں چودھری انوار الحق کے خلاف نمبر پورے ہیں تحریکی ادم اعتماد کسی بھی بتا سکتی ہے چودھری انوار الحق سے صرف ایک وزیر کو چھوڑ کر کوئی بھی مطمئن نہیں بانی بی تیار بشرا بی بی سمیت تنجاب کی جیلوں میں تمام قیدی محفوظ ہیں وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ اربوں روپے کے ڈاکھے مارنے والے کو جیل میں بہترین سیکیورٹی اور کھانا مل رہا ہے ویرسٹس سیف کو قیور پکتونخواہ کے عوام کے فکر کرنی چاہیے کرپشن میں ڈوبے لوگوں کی گبانیاں ان کے اپنے لوگ دے رہی ہیں مریم نواز کی کارکردگی کا اطراف ان کے مخالفین بھی کر رہی ہیں تابر کو زریالہ پنجاب پرویز الہی اڈیالہ جین میں گر کر زخنی ہو گئے گرنے سے چہبری پرویز الہی کو سر اور کمر پر چھوٹے آئیں پرویز الہی واش روم میں پسن کے باعث کرے جیل اسپتال عملے نے فوری تبیہ انداد دی آپ نے جو قانون پاس کیے تھے اس کو واپس لے کر آئیں تاکہ یہ تماشا جو نیاب کا ختم ہو نواز شریف سے ذاتی تعلق ہے جب بھی بلائیں گے حاضر ہو جاؤں گا سابق وزیراعظم شاہد خخان عباسی کی احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو نیاب کے قاتلے کا پھر مطالبہ کر دیا بولے نیاب عدالتوں میں چکر لگاتے پانچوان سال شروع ہو گیا نیاب کا تماشا ختم ہونا چاہیے جیسے نیاب کے سز بنے ویسے ہی ختم ہو سکتے ہیں نیاب کے خوف سے کوئی افسر کام کرنے کو تیار نہیں حکومت کی ذمہ داری ہے نیاب کے قوانین واپس لے قومی خزانے کو چودہ سو چون ملین روپے نقصان پہنچانے کا الزام ایف آئیے کا سابق چیرمن واپٹا لیپٹنینٹ جنرل ریٹائر مزمبل حسین سے تحقیقات کا فیصلہ بائیس مارچ کو طلبی کا نوٹس جاری سابق چیرمن واپٹا کو متعلقہ دستاویزات اور ریکارڈ لانے کی ہدایت ایف آئیے نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی شکایت پر انکوائری کا فیصلہ کیا واپٹا پر ایک سو اٹھائیس میگا وات کے پروجیکٹ کے کونٹریکٹر کو ناجائز فائدہ پہنچانے کا الزام تیراشی میں سی ٹی ڈی کی حساس اندارے کے ہمراہ سائٹ ایریا میں کارروائی کل ادم طریقے طالبان پاکستان کا مبینہ دہشتگرد ولی رحمان گرفتار دستی بم بھرامہ سی ٹی ڈی حکام کے مطابق ایک ملزم کا تعلق کمانڈر رحمت اللہ افتارک گروپ سے ہے ملزم پاک فوج اور ایف سی کے جوانوں پر حملوں میں بھی ملابستہ ملزم کے خلاف مقدمہ درج تفتیش چاری امیر بالاش کا قاتل مظفر مالچیا نہیں ٹی فی بٹ کا باقاعدہ گن مین تھا سی آئی اے پولیس کی تفتیش میں انکشاف ایک نیوز نے ٹی فی بٹ کے گھر کے باہر گن اٹھائے شوٹر مظفر کی تصویر حاصل کر لی مظفر بائیس سال سے ٹی فی بٹ کا گن مین تھا تین ماہ قبل قتل کے ارادے سے مالچیا بن کر امیر بالاش کے ڈیرے پر گیا سیکیورٹی سخت ہونے کے باعث حملہ نہ کر سکا ٹی فی بٹ کے تمام گھرے لو ملازم جدید اسلحہ چلانے کی تربیت حاصل کر چکے پیرانچی میں ایک ہی گھر سے لاپتہ پانچ لڑکیوں کا معمہ حل پولیس نے لڑکیوں کو ڈھونڈ لیا پنگرہ فروری کو سعید آباد کے رہائشی زمین کی تین بیٹیاں اور دو بھانچیاں گھر سے لاپتہ ہوئی پولیس کے مطابق لڑکیاں گھرے لو جھگڑوں سے تنگ آ کر خود بھر سے پرار ہوئیں نوات ناظم آباد کے علاقے میں قرائے کے گھر میں رہائش پزید بھی موسم بہار کی آمد چنام نگر کی نرسریاں رنگ برنگے پولوں سے سچ گئی شہریوں کی بڑی تعداد خوشنمارنگوں کے پولوں کے پودے خریدنے میں مصروف کئی شہریوں کی چمبینی گلاب اور گیندے کے پودوں میں دلچسپی اور جاپان کے درد حکومت میں چیری بلوسم کے دلکش مناظر ٹوکیو میں چیری کے پھول بہار کی آمد سے قبل ہی کھل گئے پچھلے برس بھی جاپان میں چیری کے پھول دس دن پہلے کھلے ماہرین کے مطابق محلیاتی تبدیلی کے باعث چیری کے پھول وقت سے پہلے کھلنا شروع ہو گئے موسیقی